اسلام علیکم میں ہوں علینا ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وی ٹیمز گیر ملکی خبر اصائدارے کی ریپورٹ کے مطابق چور یانگ رات گئے گھر میں داخل ہوا تاہم ڈاکیتی کے درمیان وہ سو گیا اور بلا آخر سے گرفتار کر لیا گیا گزشتہ دنوں آدھی رات کو ایک چور جنوب مغربی چین کے صبح یونان میں ایک گھر میں گھسا لیکن اندر مجود لوگوں کی بات سن کر وہ خبر آ گیا چور نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر کے مالکان کے کسی دوسرے کمرے میں سونے جانے تک انتظار کرے گا لیکن اسی اصنا میں وہ خود سگرٹ جلا کر سو گیا گھر کی مالک تانگ بچے کے ساتھ سونے کے بعد زور سے خراتوں کی وجہ سے جا گئی لیکن یہ سوچ کر اسے نظر انداز کر دیا کہ یہ کوئی پڑوسی ہے جب چالیس منٹ گزرنے کے بعد وہ بچے کے دودھ کی بوتل ساف کرنے کے لیے اٹھیں تو خراتیں مزید گلند ہو گئے انہیں احساس ہوا کہ گھر میں کوئی موجود ہے جب انہوں نے اجنبی شخص کو سوتے دیکھا تو فوری طور پر گھر والوں کو اطلاع دی اور پولیس سے رابطہ کر کے سے پکڑوا دیا ملزیم یانگ کو دوزار بائیس میں چوری کے منچنب میں قید کیا گیا تھا اور اس کا مجرمانہ ریکارڈ تھا ستمبر میں رہا ہونے کے بعد اس نے دوبارہ چوری کی تو پکڑا گیا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں